ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کے جس نے اور پڑھانا جائز ہے یا نا جائز ہے دیکھیں جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تو اس میں یہی ہے کہ اپنی سنسطح یا جن کا تعلق اس گروپ کے ساتھ ہے اس کو مشہور کرنا یا پبلک سٹی پانے والی بات ہے اور خاتون کا امامت مقروع تحریمی ہے یعنی اس کا امام بننا اور جماعت کے ساتھ اس کا نماز پڑھانا یہ گناہ ہے مقروع تحریمی ہے عورت کی اقتداء میں مرد نماز نہیں پڑھ سکتے اب رہا یہ کہ کیا عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے یعنی تو اس کی چند صورتیں ہیں بعض کے نزدیک یعنی صورتوں کے نزدیک وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی جس میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی وہ تو مطلقا یہی ہے کہ اسی غیر مرد کے پیچھے نماز پڑھے یا مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھے تو یہ صورت ان کے جماعت کی درست نہیں ہے یعنی یہ مقروع تحریمی ہے کہ عورت کو حاضری مسجد نماز کے لیے منائے ایدین ہو یا جمعہ ہو گوڑی ہو یا جوان ہو دن کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو تو ان سب صورتوں میں اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب جو اجازت ہے کہ عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے تو یہ بھی صورت ہے کہ عورت چاہے تو جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے جبکہ امام بننے والا شخص اس کا مہاری میں سے کوئی شخص ہو یا پھر اس کا شوہر ہو مثال کے طور پہ اگر ان کے گھر کا کوئی مرد باپ یا بھائی یا بیٹا یا شوہر قابل امامت ہے غیر فاسق ہے کہ وہ قراءت درست جانتا ہے طہارت کے مسائل کو جانتا ہے اپنی ضروریات کے مسائل کو جانتا ہے نماز کو فاسد گرنے کے مسائل جانتا ہے تو اگر اس کو اتنی اتنا علم ہے کہ اس کو نماز مکمل آتی ہے تو اگر وہ گھر پہ نماز پڑھے گا اور اس کے پیچھے اس کی بیوی کھڑی ہو کر اسی کی امامت میں نماز پڑھے تو اس طرح عورت کو بھی جماعت کے ساتھ نماز عدا ہو جائے گی مگر یہ کہ مرد کو حاضری مسجد نماز کے لیے جماعت کے لیے واجب ہے لہٰذا اگر کسی شرعہ عجر کی وجہ سے کسی کی نماز چھوٹ گئی مسجد کی جماعت چھوٹ گئی تو اسی صورت میں اگر مرد گھر پہ نماز پڑھے گا شوہر تو اس کی بیوی جماعت کے ساتھ اس کے ساتھ جماعت کر سکتی ہے فرق یہ ہے کہ اگر یہ دو لوگ نماز پڑھے تو عورت مرد کے بلکل پیچھے یعنی دوسری صف میں کھڑی ہو برابر میں قدم سے قدم ملا کر یا یہ گٹے کے فاصلے سے جس طرح دو لوگوں میں کھڑا ہوا جاتا اس طرح کھڑی نہیں ہوگی اگر یہ اس طرح کھڑی ہو تو دونوں کی نماز مکروع تحریمی بہرحال ہوگی مگر یہ کہ عورت دوسری صف میں ہو تو جائز ہے اسی طرح اگر عورت کے ساتھ اس کی بیٹی ہے تو وہ بھی اس کی امامت میں نماز پڑھ سکتی ہے اگر ماں ہے بہن ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے کوئی غیر محرم نہ ہو نہ عورت کے لیے نہ مرد کے لیے یا تنی چھوٹی بچی ہونی چاہیے کہ جو شہوت کو نہ پہنچے تو اگر نہ بالی گئے وہ اگر ایسی نماز پڑھنا چاہے جماعت سے تو حرج نہیں مگر احتیاد اسی کے اندر ہے کہ جو بلوغت کے قریب ہو جائے اس لڑکی کو بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو یہ جماعت کے عورت سے نماز پڑھنے کی صورت ہیں کہ عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز جائز ہے مگر یہ کہ وہ پردے کے اندر ہوں مسجد کے اندر یہ نہ ہو کہ وہاں بھائی سے فتنہ ہوگا اگر گھر کے اندر ایسی صورت ہے کہ کوئی شوہر اپنی شوہر کوئی بیوی اپنی شوہر کے پیچھے یا بہن اپنے بھائی کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتی ہیں تو اس طرح نماز جو ہے جماعت سے ہو جائے گی مگر امام عورت نہیں بن سکتی جیسا کہ اس ویڈیو میں یا ایک آج کل فتنہ چلا ہوا ہے کہ عورت کی امامت کے متعلق جو جہالت پھیلی ہوئی ہے تو یہ درست نہیں ہے اسی طرح تراوی کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تراوی کیونکہ تراوی کی جماعت جو ہے وہ واجب نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی شخص جو قابل امامت ہے وہ مسجد میں تراوی نہ پڑھ کے اگر گھر پہ تراوی پڑھے اور اس کے گھر کی عورتیں جو جن کا میں نے ذکر کیا اگر وہ تراوی کی جماعت اس شخص کے ساتھ کرنا چاہے یعنی اس کی بیوی ہیں ماں بہن بیٹیاں ہیں تو اس صورت میں وہ شخص رمضان میں تراوی بھی اپنے گھر پہ پڑھ سکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی جو مہارم رشتدار ہیں خواتین ہیں تو وہ اس کی جماعت میں شامل ہو سکتی ہے یعنی وہ جماعت سے تراوی پڑھ سکتی ہے تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس میں عورت کو جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہے یعنی مطلقاً منا نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کی جماعت کے ساتھ کوئی صورت نہیں ہے نماز ہونے کی نماز نہیں ہوگی مرد کے ساتھ عورت اگر جماعت بنائے تو اس صورت میں نماز اس کی ہو جائے گی اور اسی صورت میں تراویہ بھی ادا ہو جائیں گی موسیقی